اور اس خطرے کا صدباب کرنے کے لیے خبروں کے اوپر جو ہے ایم بارکو ہے پابندی ہے نہیں بیان کی جا رہی ہے اس کا ایک دوسر مطلب بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ دوسر یہ ہے کہ ہماری ہر سطح کی لیڈرشپ ہر سطح کی لیڈرشپ سیاسی سطح ہو مذہبی سطح ہو اور جو آپ کی کوئی جو کوئی انٹریجنشیا ہو کوئی خاکی ہو اسکری ہو جو بھی جس سطح کی بھی لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ درد نہیں ہے یہ وہ تلخ حقیقت ہے اور ان حالات میں انہیں تجارت کی سوجتی ہے ہندوستان سے تجارت کرنے کے یہ فائدے ہیں ہندوستان سے تجارت کرنے کے یہ فائدے ہیں یہ بہتر ہو جائے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا وہ تمہارے بھائیوں کو کاٹ کے کھائیں وہ جو پروہت ہوتے ہیں ان کے مبلغین وہ بھرے مجموع میں اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو تم ریپ کرو تو ان سے کوئی قانون پوچھنے والا نہیں ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے بغیرت ان سے تجارت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اگلی بات سوچئے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پچیس کروڑوں کو ختم کر دیں کر سکتے ہیں پچیس کروڑ انسان دنیا میں ختم کیے جا سکتے ہیں چاہتے کیا ہیں وہ ختم کرنا بھی نہیں چاہتے جیسے فیرون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اس طرح غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں برابر حقوق نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے تمام حقوق سلب کر لیں ایون سٹیزنشپ کا حقوق اک بھی سلب کر لینا چاہتے ہیں جس دن مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے یعنی ہندوستان میں بیڑ بکریوں کی طرح رہنے پر راضی ہو گئے غلام کے طور پر رہنے پر راضی ہو گئے وہاں پہ تو یہ سلسلہ روک جائے گا تو کیا وہ ہندو دھرتی ماتا صرف مجودہ ہندوستان تک ہی ہے یا اسی ماتا کو کاٹ کر آپ نے پاکستان بنایا ہے اسی ماتا کو کاٹ کر آپ نے بنگلہ دیش بنایا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا پھر وہ ادھر آئیں گے اور ادھر آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تجارت کریں گے نغمہ جو ہے وہ نیا نغمہ جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے نشر کر دیں گے کیا کریں گے ایٹم بم چلانے کے لیے تو نہیں ہوتا نا ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے یعنی کوئی حملہ نہ کرے اب کر ہی دیا اس نے تو چلائیں گے تو نہیں نا بڑی تباہی آئے گی ساکھ مسلمان بھی مارے جائیں گے پھر اس وقت اس طرح کے دلائل ہوں گے نا تو روایتی جنگ لڑیں گے لڑ سکتے ہیں آپ اس معیشت کے سر پر یہ سمجھ لیں لڑائی آپ کے ساتھ بھی جاری ہے ہو رہی ہے اس وقت بھی ہو رہی ہے کب آپ اس وجہ سے آپ کے اندر سیاسی عدم استقام ہے اس وجہ سے آپ کی معیشت کی یہ عالت ہو گئی ہے آپ ادھر سے کمزور کیے جا رہے ہیں یہ پورے برعظیم کے مسلمانوں کو ادھر حقیقت یہ چیز غلام بنانے کے منصوبہ ہے اور سارے عالمی شیطان ایک ٹلیٹ فارم پر ہے نیچرل الائی ہے نا خبیص خبیص کا نیچرل الائی ہوگا طیب طیب کا نیچرل الائی ہوگا ہمارے بھی جو خبیص ہیں وہ انہی کے ساتھ دوستی میں چاہتے ہیں تجارت بھی چاہتے ہیں دوستیوں بھی چاہتے ہیں ادھر ہی اپنے بچے لے جا کے پڑھانا بھی چاہتے ہیں سیٹل بھی وہیں ہونا چاہتے ہیں دولت بھی وہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اگر خبیصات و خلیل خبیصین یہ صرف میاں بیوی کے لیے ہی تو نہیں ہے ہر قسم کے خبیص دوسرے قسم کی خبیص کے ساتھ ہی جوڑ پسند کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا وہ یہ کہ ہم اگر غیر جانب دار بن کے رہنا بچائے میں آپ کی بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی حیثیت آپ کے سامنے آ چکے ہر قسم کے حکمران کی آ چکے وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو سابق والا ہو یا اب والا ہو جو بھی یہ ہیں سب ایک اس معاملے میں سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں ایک ایجنڈہ ہے اور اس میں سجدہ ریزی امریکہ کے آگے ہیں اور امریکہ ادھر لے کے جا رہا ہے آپ کو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے سمجھنے کی بات کیا پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ حکمران اپنی بے بصیرتی سے خود تو مریں گے معیشت کو یہاں پہنچا چکے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں سیاسی رینماوں نے نہیں پہنچائی وہ جن اکل والوں نے پہنچائی ہے جو اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھتے ہیں منصوبہ لے کے آ جاتے ہیں یا آپ پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں ابھی بھی وہ چپ کر کے بینٹنے والے تھوڑی ہیں جو لڑنے والا ہوتا ہے نا اس کی بندوق میں جب تک آخری گولی بھی ہوتی ہے تو وہ تو فائرنگ کرتا ہی رہتا ہے نا چھوڑتا تو نہیں منٹلیٹی ہے یہ بھول جہاں ہیں کہ کوئی بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے کوئی نیوٹرل ہو جاتا ہے جس کے اتنے معاشی مفادات ہوں نیوٹرل ہونا یار کیسے ممکن ہیں دکاندار نیوٹرل ہو کے سودا کدھر بیچے گا کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا صرف یہ دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں نیا منصوبہ پک رہا ہوگا پتہ نہیں اب صدارتی نظام آئے گا ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے گی کیا نیا گندہ مچے گا یہ بھول جائیں کہ کچھ نیا نہیں سوچا جا رہا ہوگا یہ تو عرضی انتظام ہے جو ہے تو وہ اکلمان جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے وہ تو اپنا بٹھا چکے اور انہیں پتہ ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے اس لیے اپنی دولت تو جا کے رکھیے باہر انہوں نے تو پھر کر کے اڑ جانا ہے اور اکثر و بیشتر فارغ ہوتے ہی یعنی جو ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اڑی جاتے ہیں ادھر تو ہوتا ہی کوئی نہیں پیچھے رہ جائیں گے آپ اور میں اور وہ جو بلڈوزر چلنا ہے وہ ہمیں پہ چلنا ہے تو اگر وہ بھائی والی رگ نہیں بھی جاگتی وہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی تو چلیں اپنی جان بچانے والی رگ تو جاگنی چاہیے کہ شور مچائیں چیخیں چلائیں میڈیا خاموش ہے تو چلیں آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ٹول تو ہے وہ جو کچھ ہا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو اس کو بیان کریں لوگوں تک پہنچائیں شاید قوم جاگ جائے اور ایک بات یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس میں ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لاکے اسے بجانے کی کوشش کر رہی تھی اس سے کیا بجھے گی لیکن وہ چڑیا آن مجھے یاد آ رہی ہے اس کے اس حمل کے جیسے یاد آ رہی ہے آپ نے کیا بننا ہے میوٹر سوچ لیں یا یہ کہ جو بھی اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے جو سلایت دی ہے جو چونچ دی ہے اتنا پانی تو اس آگ پہ ڈالنے کی کوشش کریں اور اس میں کوئی نفرتی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی ہندووں کو بھی ویسے کوئی سمجھائے کوئی مت دے ان کو کہ تم ہندوستان توڑو گے یہ بات تھی جو ہم پاکستان میں کہتے تھے کہ اب تالبان آگئے تو پاکستان نہیں بچے گا ٹوٹ جائے گا شدد پسندی کے ساتھ ہی اس زمانے میں کوئی ملک نہیں چل سکتا اسی سے سمجھ لیں جو کوئی ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہندوستان نہیں بچے گا لیکن ہماری تو وہ بھنکس نکلے گا کوئی سمجھا سکتا ہے تو یہ سمجھائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے اگر یہ ہمارے حکمرانوں کو ہم دباؤ ڈالیں پریشر ڈالیں بات اگر لوگوں تک پہنچ گئے اور لوگوں کی رائے اموار ہو جائے تو یا دھمکی تو لگائی جا سکتی ہے اگر تم نے یہ کیا تو پھر ہم یہ آنکھ زیاء اللہ نے جا کے لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی کہ اگر مسلمانوں پر تم نے ظلم نہ روکا تو پھر ہم یہ کریں گے وہ عربوں کے سامنے چلیں وہاں بھی حکمرانوں کو چھوڑیں عرب عوام کے سامنے تو یہ ساری ویڈیوز پہنچائی جا سکتی ہے نا یہ فیفت جنریشن کے جو ہم نے بھرتی کی ہوئے تھے ان کو اس قرآن پہ لگائی جا سکتا ہے نا وہاں پہ پہنچے چلیں وہ نے نوکروی سے نکالے ہیں انہوں کو اس سے بھی کوئی پیغام تو چلا جائے گا یہ بھائی ہیں اندوستان کے مسلمان کا درد ایک عربی مسلمان برداشت محسوس کرتا ہے پاکستانی مسلمان محسوس کرتا ہے یہ پیغام تو جانا چاہیے دنیا کو اور اگر یہ وہ بات آ جائے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے واضح پیغام چلا جائے تو بہرحال مشرق آدمی کے اندر اتنی طاقت اور جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بڑا کام جو ہے نا جو کوئی جان قربان کرنے کی عادت جانا وہ جا سکے یہ تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے نا مشرق کی عادت نہیں ہے اور اندو ہے بھی بنیا بنیا کاروباری اسے کاروباری نقصان جب دیکھے گا ادھر عرب میں ادھر یہاں تو وہ بلکل لائن پہ آ سکتا ہے یعنی جنگ کیے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے البتہ یہ جس طرح ہم لیٹے ہوئے ہیں جس طرح چپ ہیں جس طرح خاموش ہیں یہ تو نہ ان کی جان بچ سکے گی نہ ہماری بچ سکے گی آخری بات یہ ارز کر دوں اس معاملے میں ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی ہے دیکھیں میں نے یہ کہا تھا نا ایک ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے ایک ہمارا نظریاتی رشتہ ہوتا ہے ایک ہمارا روحانی رشتہ ہوتا ہے اب روحانی رشتے کا تقاضہ کیا ہے وہ تو پہلے بات آگئی نظریاتی رشتے کا تقاضہ کیا ہے اور آخر میں بات ایک اور ہے جو ہم نے کسی کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے یہ جو ایک خونی رشتے کی سطح پر ایک چلیں اگریمنٹ ہے قائدی آزم سے سوال کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کی طاقت کو منقسم کر کے انہیں کمزور کر رہے ہیں اور آپ الیدہ ملک بنا لیں گے تو جو ہندوستان میں مسلمان باقی رہ جائیں گے ان کی حفاظت کا کیا بنے گا تو کیا جواب دیا اندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری ہو کیسی حفاظت فرما رہے ہیں جی خیر قائدی آزم کو کون پوچھتا ہے مزارے قائدی آزم کا خیال رکھتے ہیں قائدی آزم کے جو سینگز ہیں جو ان کے فرمودات ہیں جو ان کے کہی ہوئی باتیں ہیں انس کی لاج کون رکھے کس کو قائدی آزم کی پرواہ ہے وہ رکھیں جنہوں نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ایمبلنس میں وہ رکھیں گے کہ جنہوں نے ان کی بہن کو غدار بنایا تھا سبحانہ اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ سبحانہ اللہ والحمدلہ سبحانہ اللہ والحمدلہ